عام انتخابات کے لیے فنڈز کی ادم فراہمی پر الیکشن کمیشن پریشان ای سی پی حکام سے سیکیٹری خزانہ کی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن کو فوری طور پر سترہ عرب روپے درکار چیف الیکشن کمیشنر کا صورتحال سے وزرعظم کو اگاہ کرنے کا فیصلہ انوار الحق کاکڑ کو تفصیلی خط لکھیں گے بجڑ میں عام انتخابات کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کیے گئے تھے لیکن ابھی تک صرف دس عرب روپے موصول ہوئے ہیں اسی بارے میں کوشش کریں گے اپنے نمائندے سے بھی بات کریں عثمان جعوید ہمارے ساتھ میں ہے عثمان بڑا مسئلہ ہے یہ جی یقینی طور پر فنڈز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن حکام نے سیکیٹری خزانہ کو طلب کیا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بار بار وزارت خزانہ سے رابطہ کیا گیا کہ الیکشن کے انعاقات کے لیے سترہ عرب روپے ان کو جاری کیے جائیں سترہ عرب وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نہ ہونے کے معاملے پر آج الیکشن کمیشن نے سیکیٹری خزانہ کو بلایا اور سیکیٹری خزانہ سے آج تفصیلی ملاقات ہوئی ہے تقریباً پونہ گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی ہے اور سیکیٹری خزانہ کی جب الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گرتبوں میں اس بات کی تصلیح کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جتنے فنڈز درکار ہیں ان کو فنڈز فراہم کر دیے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ایک سے دو روز کے اندر اندر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پیسوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ان کو فراہم کر دیا جائے گا اور یہی انہوں نے یقین دیہانی آج الیکشن کمیشن حکام کو بھی دیئے آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا